السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے چینل میں آپ کا استقبال ہے ویلکم بیک ٹو آور چینل جیٹی ایڈوکیشن اردو آج لکھا رہا ہوں دسویں جماعت کے لئے مواد اس سے پہلے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹ 4 پڑھا چکے ہوں یہ ویڈیو ہے پارٹ 5 کے لئے سماجیم کا پہلا سبق ہندوستان کی ارتفاعی خصوصیات میں پارٹ 5 بچوں آپ گزشتہ سبق میں جزیر نماز سطح مرتفع کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اگر آپ کو تفصیل سے پڑھنا ہے تو صفحہ نمبر 12 اور 10 پھر ایک بار تفصیل سے مین پوائنٹس پڑھ لیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مواد مل سکیں اور یہ ویڈیو خاص طور پر ٹیٹ ڈی ایسی ڈی سیڈ اور بی ایڈ لکھنے والوں کے لئے بھی ہے انٹرنس اگزام اور یہ تند کے لئے دسویں جماعت کے لئے بہت اہم مواد ہیں آپ لوگ ایک بار ابتدا سے یہ سبق کو پڑھ لیں یہ سبق آج کا سب یونٹ آخری سب یونٹ ہے تھار ریگستان اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تھار ریگستان تھار ریگستان اروالی پہاڑیوں کے سابانی خطے میں واقع ہے یہاں کی آب و ہوا بہت ہی خوشک ہوتی ہے جنگلات بہت ہی کم پائے جاتے ہیں ریگستان میں لونی ہی واحد دریہ ہے اندرگندی کنال جو ملک کی سب سے طویل کنال ہے چھس سو پچاس کلومیٹر تھار ریگستان کو پانی پہنچاتا ہے بچوں ہندوستان کی ارتفاعی خصوصیات یہاں پر آپ مکمل ہو چکی ہے پارٹ فائی مکمل ہو چکا ہے بچوں اگر آپ کو زیادہ معلومات زیادہ مین پوائنٹ شاہی ہو تو آپ صفحہ نمبر بارہ اور دس ایک بار پڑھ لیں تفصیل سے تاکہ آپ کو مین پوائنٹ زیادہ حاصل ہو سکے آپ کا اور میرا سفر یہی تک رہا خدا حافظ